کوئی غلط فمی میں نہ جیئے کی یہاں سے ہمیں بھیج دے گا یہاں سے ہمیں نکال دے گا ہم اسی بھارت کے ہیں اسی بھارت میں رہیں گے جو منباضی لوگ ہیں ان کی ایک غلط دماغ میں ایک بہم بیک چکا ہے اور اوپا سے دیا 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 ہے کہ پتھر واجی پتھر واجی پتھر واجی اور بجاتو ان نفرت کی ہباؤں کو بجاتو ان نفرت کی ہباؤں کو کیونکہ یہ الفت کے چراغوں کو جنھے نہیں دیتی جانے کے لئے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں ہم یہاں بائی چوئیس ہیں یہ سب ہم اپنی مرجی سے روکے ہمارے بزرگ نے اپنی مرجی سے یہ چوئیس کیا بھارت ہمارا دیس بھارت ہے ہم یہاں جن میں ہیں ہم اسی مٹی میں دفن ہوئیں گے کوئی غلط فیمی میں نہ جئے کہ یہاں سے ہمیں بھیج دے گا یہاں سے ہمیں نکال دے گا ہم اسی بھارت کے ہیں اسی بھارت میں رہیں گے جو منبادی لوگ ہیں ان کی ایک گلت دماغ میں ایک بہم بیٹھ چکا ہے اور اوپر سے دیا 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 ہے کہ پتھر واجی پتھر واجی پتھر واجی ایک نام رکھ لیا پتھر واجی جس طریقے کی پتھر واجی کی کوئی ویڈیو کوئی فوٹوز کسی طرح کی کوئی پسٹی نہیں ہوتی ہے اور پھر بھی وہی پتھر واجی کا نام دیا جاتا ہے بیٹھ میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سان میں اتنی عبدالصبد بات کیے ہیں جو ہم کہہ نہیں سکتے یہ بھی ناگوار ہے کہ حالات زمانے کے ہمیں سملنے نہیں دیتے ہم ساتھ میں چلتے ہیں مگر چلنے نہیں دیتے اور بجا دو ان نفرت کی ہباؤں کو بجا دو ان نفرت کی ہباؤں کو کیونکہ یہ الفت کے چراغوں کو جلنے نہیں دیتے بابا صاحب نے جو کہا ہے کہ ایک وقت یا کسی وقت میں بھی آپ کے پیر میں چپل نہیں ہوں پر سکچا ضرور ہونا چاہیے کیونکہ سکچا بہت سیرنی کا دودھ ہے جو پیے گا وہ دہارے گا اسی بات کو ایک شیر کے مادیم سے میں اپنی باڑی کو سماب کرتا ہوں کہ جمین اچھی ہے آتمان اچھا ہے ہم اچھے ہیں تو سارا جہان اچھا ہے تمام ملکوں میں فیلی ہوئی یہ بربادی ہمیں فکر ہے کہ ہمارا ہندوستان اچھا ہے یہاں آ کر کے ہم کس لیے آئے اور کیا وجہ ہے ہماری یہاں آنے کی اور کس لیے ہم یہاں پہنچے ہیں ساتھوں آج جنتر منتر پر اکھٹتا ہونے کی ہماری ایک وجہ ہے اور ایک مہتو ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آج ہمارا یہ ہے منچ کسی طرح کا راجنیتک منچ نہیں ہے آج ہم جو اکھٹتا ہوئے ہیں وہ اپنے علماؤں کی سان کے لیے اکھٹتا ہوئے ہیں ساتھیوں یہ لوگ جو جگہ جگہ پردیش سے آئے ہوئے لوگ ہیں یہ اپنے ادھکاروں کے لیے آئے ہیں اپنے نبیہ بات کے سان کے لیے آئے ہیں جو پورے دیس کے اندر بھارت کے سویدان ڈاکٹر باؤساو امبیکر کا سویدان ہمیں دھارمک آجادی دیتا ہے ہمیں اس بھارت کے اندر دھارمک آجادی دیتا ہے جیسے آجادی سکھوں کو ملی ہوئی ہے جیسے آجادی کرشنوں کو ملی ہوئی ہے جیسے آجادی اس دیس کے اندر ہندوں کو ملی ہوئی ہے جیسے آجادی دلیتوں کو ملی ہوئی ہے ایسے ہی آجادی ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی ملی ہوئی ہے لیکن سکھ کی بات یہ ہے کہ آج بھارت کے سویدھان نے تو وہ آجادی ہمیں دی ہے لیکن آج کی سرکاریں ہم سے وہ آجادی چھیننا چاہتی ہیں تو ہمارا پہلے وشہ ہے کہ جو بھارت ساوہ ومیٹ کر کے دی ہوئی آجادی ہے اس کو ہم سے آج کی سرکاریں چھیننا چاہتی ہیں دوسرے وشہ ہمارا یہ ہے یہاں ہنے کا کہ جگہ جگہوں سے ہمارے علماؤں کو جیلے میں ڈالا جا رہا ہے بے قصور علماؤں پہ جھوٹا مقدمے لگائے جا رہے ہیں اور ان کو جیل میں بھرنے کا کام کیا جا رہا ہے تو آج ہم اپنے علماؤں کی آواز اٹھانے کے لئے جنتر منتر پر آئے ہیں تیسرا وشہ ہمارا یہ ہے کہ آئے دن آئے دن ہمارے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی استان میں گھوستا کیا ہو رہی ہے اور اگر ہم ان کی آواز اٹھانے کے لئے روڈوں پر آتے ہیں ہم بولنے کا کام کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو چاہے وہ میرے کے پاس bidancerی ہو تیس لوگوں میں جیل بیش دیا گیا چاہے وہ ڈسرا مشوری کا ماملہ ہو وہاں پچاس یا لوگوں کو جیل بیش دیا گیا چاہے وہ سگندرہ آباز کا ماملہ ہو وہاں ہمارے ساہیوں لوگوں کو جیل بیش دیا گیا جا جہاں ہمارے لوگ آواز اٹھاتے ہیں کر رہے ہیں کیونکہ آج ہم گھروں سے لکھنے کے لئے پیار نہیں ہے یہ سوچ لے کی بات ہے کہ بھارت کے اندر اتر پردیس کے اندر ایک ایسی مان سکتہ کی سرکار ہے کہ ایک آدمی کو بچانے کے لیے جس نے پورے دیس کا محول خراب کرنے کا کام کیا جس نے جو ہے ہمارے نبیت پاک کسان میں خوشتاکی کرنے کا کام کیا جس نے جو بہت ساوہ میں کر کے ہمارے باہت کے سمیدان کے ماتجم سے ہم اتھکار ملے ہیں ان اتھکاروں کو ہمارے کچل لے کا کام کیا جس نے ہمارے دھرم میں جو ہے آگ اڑھانے کا کام کیا اگر ہم اس کے لیے آواز دکھا رہے ہیں تو ہمارے لوگوں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے چوتھا بھی سے ہمارا ہے جو ہمارے بجرگوں کی جگہیں ہیں جو ہمارے بجرگوں نے ہمیں جگہیں جو ہے دی ہے باگ بوڑ کے دوارا جو ہماری مزید ہے جو ہمارے کبرستان ہے جو ہمارے سیس کے اندر کبرے ہیں جو ہمارے باپ داداؤں کی علماؤں کی کبرے سیس کے اندر ہیں آج کی سرکار ایک کالا کانون باگ بوڑ پر لے کر کے آئی ہے اور ہم سے ہماری مزیدیں چھین لینا چاہتی ہے ہم سے ہماری کبرے چھین لینا چاہتی ہے نیسنل دستک کی آپ سے گجاریس ہے کہ اگر اس کو بچانا چاہتے ہیں تو نیسنل دستک کو سبسکرائب کرنے کے لیے ریٹ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دوائیں پھر بیل آئیکن کی گھنٹی دوائیں نیسنل دستک کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہر خبر کو شیئر کریں لائک کریں کمنٹ ضرور کریں